بسم اللہ الرحمن الرحیم ترسلوک کریں گے تو اس کے بعد کیسے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ خیر ہوگی فلا ہوگی اور عوام جو ہیں وہ آپ سے جڑ جائیں گے اور وہ آپ کے کلمیں بھریں گے یہ ممکن نہیں ہے اس لیے جب تک اپنا چلن نہیں بدلنا جب تک اپنا چلن نہیں بدلے گا اس وقت تک بہتری نہیں آسکتی اس لیے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو اگر صدھار لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر ان غلطیوں کو صدھارنے کے بجائے اور ان غلطیوں کو درست ثابت کرنے کے لیے مزید غلطیاں کی جائیں گی مزید جھوٹ بولے جائیں گے تو نتیجہ جو ہے وہ وہی نکلے گا جو کہ ایک سادہ سا اصول ہے اس کے مطابقی نکلتا ہے کیونکہ جھوٹ سے کبھی بھی خیر برامد نہیں ہوتی جھوٹ سے ہمیں شر برامد ہوتا ہے اور شر جو ہے وہ جب پھیلتا ہے تو وہ پھر بہت سوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے اور اس شر سے کوئی نہیں بچ سکتا اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا منصوبہ ساز ہے اور وہ اپنی طاقت کے بلبوتی پر اپنے طاقت کے بلبوتے پر اپنے زورے بازو پہ وہ سب کو کنٹرول کر لے گا تو یہ ممکن نہیں ہے یہ کم از کم آج سے پئی سدیاں پہلے بھی یہ ممکن نہیں ہو سکا تھا اور آج کل تو زمانہ جدید ہے جب ہر نوجوان ہر بچہ ہر بڑا ہر خاتون اور ہر بچی اس کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے ایک سمارٹ فون ہے پڑی لکھی یوت ہے پڑی لکھی نسل ہے اور دھیاتوں میں کام کرنے والا جو دھیاڑی دار ہے جو مزدور ہے اور جس کا کوئی تعلق نہیں دور 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 تک جو کبھی شہر بھی شہر کا رخ نہیں کیا ہوا لیکن اس تک بھی انفرمیشن پہنچ رہی ہے اور وہ خود بھی بہت اچھے طریقے سے تجزیہ کر سکتا ہے اور حقائق تک پہنچ سکتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زبان میں ہر زبان میں کانٹینٹ موجود ہے مندرجات موجود ہیں نیریٹیو موجود ہے اس لیے یہ ممکن نہیں ہے اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اگر پاکستان کو بچانا ہے اگر پاکستان کو بچانا ہے اور انشاءاللہ یہ ضرور بچے گا تو پھر زد چھوڑ دینی چاہیے اناد چھوڑ دینی چاہیے اور اناد اور بغض بھی چھوڑ دینا چاہیے انتقام کو ب نقصان پہنچتا ہے اور خود کو تو نقصان پہنچے گا پھر یہ ملک کو بھی نقصان پہنچے گا اس لیے جناب یہ مزارشات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس جابرینہ طریقے سے جس فاشسٹ طرز حکمرانی جو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو نہ ہی اندرون ملک اس کی پذیر آئی ہے اور نہ ہی بیرون ملک اور اس وقت پاکستان جو ہے سولہ مہینوں اور اب یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا ہے اور کیر ٹیکر سیٹ اپ آنے کے بعد مزید آہ اس میں آہ جبر پایا جاتا ہے مزید اس میں آہ فاشسٹ طرز حکمرانی نظر آ رہی ہے تو پوری دنیا میں ہم جگہنسائی کا سبب بن رہے ہیں ہم پوری دنیا میں ایک آہ ناکام قوم کے طور پر جانے جا رہے ہیں اور جہاں پہ نہ جوڈیشری ہے نہ نظام انصاف ہے نہ رول آف لاؤ ہے نہ قانون ہے اور نہ ہی کانسٹریشن ہے نہ ہی جمہوریت ہے اور ایک بس ایک لاتھی سے ہانکنے کی کوشش کی جا رہی ہے سب کو تو بہرحال ہم یہی گزارشات کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آہ اللہ تعالی نے جو ہمیں ایک حمد دیئے سکت دیئے آہ اس کے اکارڈنگلی ہم اپنا کانسٹریشنل رائٹس جو ہے وہ آہ اپنے حق ادا اپنے ادا کرتے رہیں گے تو صورتحال یہ کہ جو دن گزر گیا اس دن میں اسد عمر صاحب آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے یہ آخر ہے کیا اور یہ سائفر سائفر کا معاملہ کیوں اتنا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے آہ دو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا ماضی قریب میں دو باتیں ہوئیں ایک ہوا نواز شیف صاحب کے دور میں دان لیکس دان لیکس میں یہ کہا گیا دان لیکس میں یہ کہا گیا کہ نواز شیف صاحب نے نواز شیف صاحب نے انڈیا کو اور دنیا کو یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے جہادی سرگرمیاں ہیں جہادی تنگی میں ہیں اور ممبے ہے اور پاکستان کی ریاست پاکستان کی باؤنڈی سے باہر جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کی جو پروکسیز استعمال ہو رہی ہیں میں وہ ویڈ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ کافی ہمت چاہیے اس کے لیے وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا لیکن اس پہ الزام لگایا گیا یہی پروکسیز استعمال ہو رہی ہیں تو ہمیں اپنا گھر سیدھا کرنا ہوگا اپنے چلن ٹھیک کرنے ہوں گے اور یہ جو افغان جہاد شروع ہوا تھا رشیہ کے زمانے میں تو اس سے پالیسی کو تبدیل کرنا ہوگا اور جو پروکسیز ہیں وہ تمام ریاستوں کو ان پروکسیز سے چھٹکا رہا حاصل کرنا چاہیے اور یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو جہاد چلا گیا ہے اس کو بند کرنا چاہیے تو یہ کیونکہ پاکستان پہ بھی پاکستان دوسرے ملکوں پہ پاکستان پہ بھی ظاہر آہ اکراس تا بارڈر جو ہے وہ کراس بارڈر جو دہشت گردی ہے وہ ہو رہی تھی اور پاکستان پہ بھی الزام لگتا تھا تو بارہ نوازشیل صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور وہ نامناسب تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے آہ کیونکہ ایک پرائیم نسٹر جب یہ بات کرے گا اس سے مثال پیدا ہوں گی تو وہ تو اس پہ ہوا اور اس پہ بہت بڑا ہوا کھڑا کیا گیا ڈاؤن لیکس میں ذمہ دار قرار پائے سیل گورنمنٹ اس وقت کی اور اس پہ پھر انکواری بھی سب کچھ ہوا اور جنرل راہیل شریف صاحب کے زمانے سے شروع ہوا اور جنرل باجوہ صاحب کے زمانے میں اس کا ڈیکلائن ہوا اس کے بعد پھر ٹویٹ واپس ہوا اور ٹویٹ واپس ہوا تو پھر ریجیکٹر کا جب ٹویٹ واپس ہوا تو پھر ایک نئی لڑائی شروع ہوگی اور وہ لڑائی آج تک چل رہی ہے اور اسی لئے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی تک کلیئر نہیں قرار پائے نواز شریف صاحب کلیئر نہیں ہے اور میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب ابھی تک گوڈ بکس بلکہ گوڈ بکس تو بہت دور کی بات ہے پوزیٹیو لسٹ میں بھی نہیں ہے نیگٹیو لسٹ میں موجود ان کا نام ہے اور وہ نیگٹیو لسٹ میں ہی ان کو رکھا جائے گا اسی لئے سولہ مہینے گزرنے کے بعد بھی جبکہ ان کے بھائی کی حکومت ہے بھائی کی وہ پاکستان نہ جا سکے اور پاکستان کو نواز شریف صاحب کو کلیئر جٹس نہ مل سکے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملہ کتنا اندر خانے کتنا گھنبیر ہوگا کیونکہ شباز شریف صاحب نہیں بتاتے انہوں نے اپنے بھائی کو یقیناً مسائی باتیں نہیں بتائیں ہوں گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شباز شریف صاحب کے ساتھ تو معاملہ یہ تہہ ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے پاکستان کی پولیٹکس میں وہ ان کا کوئی رول نہیں ہے نہ انتخابی سیاست نے آدروائی نہ وہی کیلڈر کے طور پر بیٹھے رہیں کام کرتے رہیں نہ باہر گپ شپ لگاتے رہیں مشورے دیتے رہیں لیکن وہ سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے اور پارٹی مسلم لیگ نواز جو ہے وہ شباز شریف صاحب نے ٹیک آور کرنا تھی اور مریم صاحبہ سے بھی چھٹکار حاصل کرنا تھا اور نواز شریف صاحب سے بھی لیکن وہ چھٹکار حاصل نہیں ہو سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں اور بریس صغیر کے عوام بھی یہی سمجھتے ہیں ہمارا ایک ٹرینڈ ہے کہ وہ لیڈر کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ووٹ پینک درمیان میں کوئی بھی آجائے اس کی ایسی کی پیسی لہذا ووٹ پینک نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے اور جو کچھ ہوا پچھرے سولہ مہینوں میں تو نواز فیملی کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملا اور شباز شریف صاحب بھی سمجھ بھی نہیں دلا سکے اور کوئی اور بھی نہیں دلا سکا باجوہ صاحب چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکے لہذا ان کو ایکسٹینشن نہیں ملی اور نواز شریف صاحب واپس نہیں آ سکے اس کے بعد بھی اب تک نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ نہیں ہو سکی اور وہ مختلف مشورے ہوتے رہتے ہیں ان کو لولی پاپ زیادہ میں آپ کو بڑا پرفیکٹ نہیں بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو سارے جھوٹ بول رہے ہیں ان کے پارٹی کے لیڈر ان کو حقیقت نہیں بتا رہے شہباز شریف صاحب سمیت کوئی بھی حقیقت نہیں بتا رہا کہ جناب اندرونے خانہ معاملات کیا ہیں اور اندرونے خانہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں ہے سسٹم میں مریم صاحب بھی سسٹم میں نہیں ہے ہاں شہباز شریف صاحب موجود ہیں وہ وہ اگر چلنا چاہیں تو چل سکتے ہیں اور انہی کو یہ کیا تھا پارٹی ٹیک آور کرنی تھی ووٹ بینک کو اپنے کابو میں کرنا تھا اور یہ ایلیمنٹ کو نواز ایلیمنٹ کو سیاست سے آؤٹ کرنا تھا لیکن ظاہر ہے شہباز شریف صاحب نے بھی ادھر پنڈی کو بھی لولی پاپ دیتے رہے اور ادھر اپنے بھائی کو لولی پاپ دیتے رہے اور اپنی وزارت عظمہ پوری کی سمدھی صاحب نے بھی اپنی وزارت خزانہ پوری کی اور معاملہ چلتے رہے اور سب کو دھوکے میں رکھا یہ سیچویشن چل رہی ہے اسی لیے آہ اب کبھی آہ یو اے میں بھی مزاکرات ہوئے سعودی عرب میں بھی گئے سہر جگہ یورپ کا بھی وزٹ ہو گیا سب جگہ ہو گیا لیکن نواز شریف صاحب کی واپسی نہ ہونا تھی نہ ابھی تک ہوئی ہے اور اب نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب پھر آہ لندر میں موجود ہیں اپنے بھائی کے پاس پتہ نہیں کیا صفائیاں دے رہے ہوں گے کیا نہیں دے رہے ہوں گے لیکن حقیقت جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں آہ اس لیے آہ دوسری جانب آہ یہ تو ہو گیا نواز شریف صاحب کا معاملہ ڈان لیکس سے معاملہ شروع ہوا تھا اس کے بعد پیچھے چلے جائیں میمو گیٹ ہے میمو گیٹ میں جرداری صاحب پہ افتاد آن پڑی اور حسین حقانی صاحب پہ بہت حسین حقانی صاحب ایک بہت بڑے آہ وہ مبینہ طور پہ غدار قرار پائے اور اس پہ پھر بہت بڑا کمیشن بیٹھا جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں انہوں نے ریپورٹ سرمیٹ کی وہ سپرنگ کورٹ میں ابھی تک پینڈنگ پڑی ہے اور اس پہ آگے فردر نہیں ہوئی اور چیف جسٹس اس وقت پہ افتخار چوارجی صاحب نے بتایا کہ جناب ہم تو آگے بڑھنا چاہتے تھے لیکن آہ آ آ آہ آ 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 نے آہ آ آ آ آ انہوں نے آ نی اے وہ انہوں نے اپنا اپنے ہاتھ کا بیان حلف بھی بھی نہیں دیا اور آ آ دوسرا پاشا صاحب نے پیچھے مر کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا ابکلے پاشا صاحب رہے گئے اور وہ معاملہ وہیں کہ وہی رہے جا تو میمو گیٹ میں بھی سارا جو عذاب نازل ہوا وہ ذرداری صاحب پہ ہوا سیول گاملٹ پہ ہوا اب یہ سائیفر ہے سائیفر اس کا بالکل ایڈورس ہے سائیفر اس کا ایڈورس ہے جو الزام کیونکہ حسین خانی صاحب کو دوبارہ پھر انگیج کیا وہ باجوہ صاحب نے کیا اور وہ ساری چیزیں آ چکی ہیں معلومات آ چکی ہیں سب کے ساب ریپورٹ ہو چکی ہیں کہ کس طریقے سے ان کو بقاعدہ طور پر انگیج کیا گیا اوفیشلی اوفیشلی یا اوفیشلی جو بھی پروفیشنلی کہہ لیں انگیج کیا گیا اور انہوں نے پھر محول بنانے کی کوشش کی وہی خانی صاحب جس کی گرفتاری کے لیے جس کو قابو کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جتن کیا گیا اور وہی خانی صاحب جو ہیں وہ اب باجوہ صاحب کے ساتھ تھے تو میمو گیٹ میں بھی سیول گورنمنٹ اب یہ سائیفر آیا ہے سائیفر میں بھی سائیفر بلکل اس کا ایڈورس ہے اس نیریٹیو کو الٹا دیں تو وہ آ جائے گا پہلے الزام سیول گورنمنٹ پہ بزرداری صاحب انڈ کمپنی پہ تھا اس کے بعد نوازشی صاحب انڈ کمپنی پہ ہے یہ الزام دوسری سائیڈ پہ ہیں اور اب اس میں بھی اس میں بھی جناب جو ہیں عمران خان سیول گورنمنٹ جو ہے سیول گورنمنٹ وہ زیرے عطاب ہے اور وزیر خارجہ بھی زیرے عطاب ہیں ایک دفعہ ایک دفعہ کا ذکر ہے ون سپونٹ ٹائم شاہ محمد قریش صاحب جو ہیں وہ ریمن ڈیویس پہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اور جناب شاہ پرویس کیانی صاحب کے کہنے پہ سب کچھ قربان کر دیا اور آج وہی شاہ محمد قریش صاحب ہیں کہ جناب سائیفر کے معاملے میں ان کو دھر لیا گیا ہے جبکہ اس میں کوئی ایسی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ لیکن ایک چل رہی ہے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اور اس کی وجہ ہے کہ سولہ سترہ مہینے ہو گئے ہیں سترہ مہینوں کے بعد اس کو زندہ کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے ونہ تو یہ جو سائیفر والا معاملہ ہے دو قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس ہو چکے ہیں اور ان دو قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس کے بعد سائیفر نام کی کوئی چیز نہیں ہے بہرحال یہ ہوا اور اس میں آج کل جو تماشا چل رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا کچھ نہیں ہوگا آلٹی میٹلی آہ یہ معاملات جو ہیں وہ آہ جو ہیں بالاخر آہ آہ صحیح سمیت میں آنا ہوگا اس کی وجہ ہے کہ اس طرح سے معاملات چلتے نہیں ہیں عمر مملکت چلتے نہیں ہیں آہ اس وقت آہ آج جو کل گزرا تو اوفیشل سیکرٹ ایکٹ آہ شاہ مند قریش صاحب بدستور وہ ریمانٹ کر ہیں عمران خان صاحب کی بھی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے ان سے بھی ٹیم ایک پوچھ کچھ کر چکی ہے اور اسد عمر صاحب نے اپنی مبیل کروالی ہے انہوں نے بتا دیا کہ جناب آہ میں تو آہ گھر پہ تھا اور میں مجھے کسی نے گرفتار نہیں کیا بہرحال ان کی درخواست آئی ہے جج ابو حسنات پر رکھا ہے انہوں نے ڈاکٹر بابا روان صاحب آہ وکیل تھے آہ انہوں نے درخواست دی اور درخواست دے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سارا سیاسی بنیادوں پر کیس ہے اور اس میں بلیک میل کرنے کی غرض سے یہ سارا کیس بنایا گیا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اندازہ کریں کہ اسد عمر صاحب کی آہ زمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی یہ اس کی آہ حقیقت حیثیت اتنی ہی ہے اس میں وقت اتنی ہی ہے کہ ایک طرف قریشی صاحب کو آپ وزیر خارجہ کو آپ اٹھا رہے ہیں اور اٹھا کے ان کو جناب ریمان پہ ریمان لیکن دوسری جانب آہ اسد عمر صاحب اس میں چار لوگ آہ کیونکہ اسد عمر صاحب کو بھی بلایا جاتا اور پرنسپل سیکرٹی عظمت خان صاحب کو بھی بلایا جاتا اور شاہ محمد قریش صاحب کو بھی سب گئے ملان خان صاحب بھی اپنا سٹیٹمنٹ دے دیا تھا لیکن آہ شاہ محمد قریش یہ کیس اس یوں آپ سمجھ لیں کہ ایک اسد عمر صاحب کو کی زمانت ہو گئی جو کہ بالکل صحیح ہوئی ہے اور یہی کچھ قریشی صاحب کے ساتھ بھی ہو جائے گا اصل معاملہ کیا ہے اصل معاملہ وہی ہے پولٹیکل نیریٹیف کا ایشو ہے عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں پاکستان تحریکین صاحب کو چھوڑ دیں پریس کانفرنس کر دیں پریس کلپ جائیں پریس کلپ جائیں اور بات ختم ہو جائی گی تو اسد عمر صاحب ابھی تک سیاسر سے کنارہ کرش ہوئے ہیں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریکین صاحب کو چھوڑے ہیں سیاسر سے کنارہ کرش نہیں ہوئے لیکن دیکھتے نہیں کیا ہوتا ہے تو لہٰذا اصل عمر صاحب کی زمانت ہو گئی اور ان کا کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور اسی طرح سے آنے والے دنوں میں باقی کبھی یہی ہوگا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد آہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا معاملہ ہے آہ الیکشن کمیشن چلیں بات آہ تھوڑی سی لمبی ہو جا رہی ہو رہی ہے آہ تو آہ اس ایک اسی نویت کے مقدمات جو ہیں آہ دیگر ہیں اور کبھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے گھیلیا جاتا ہے کبھی کسی طرف گھیلیا جاتا ہے تو بہرحال آہ عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی قریب آ چکا ہے اور آج کا دن جو ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہوگا آہ یعنی آہ جی تیس تیس تاریخہ دن امپورٹنٹ ہے آہ سپریم کورٹ آہ پاکستان میں ہیرنگ ہے آہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب جسٹس مظہر علیکم نقی صاحب اور جسٹس مندخیل صاحب آہ تین آنیربل ججز ہیں اس میں ان کا کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر کے خلاف توشہ خانہ میں معاملے میں اور آہ بڑا حکم آ سکتا ہے اس کی وجہ ہے کہ توشہ خانہ میں بھی کچھ نہیں ہے توشہ خانہ اتنا اتنا بودا کیس ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اور وہ بھی صرف political victimization ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو آج اور کل کا بھی آج سپریم کورٹ میں ہوگا اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ میدان لگے گا اور دیکھتی جائیے آگے آگے ہوتا ہے کیا ایمان مزاری زمانت ہو چکی علی وزیر کو جوڈیشل ایمان پر جیل بھیجا جا چکا اور باقی آہستہ آہستہ چل رہے ہیں لیکن میں اپنا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں جوڈیشری جو ہے اس کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا اور وہ کرے گی انشاءاللہ اجازت دیلئے اللہ حافظ